السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا يَا اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ وَمَكِّن فِي الْبِلَادِ اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما اور اس کو مختلف شہروں میں حکومت عطا فرما البدایہ ون نہایہ کی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو اکیس اسی دعا کے متعلق علماء یہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دعا کا اثر تھا کہ فورٹی ون ہجری میں تمام امت نے بالاتفاق آپ کو اپنا امیر منتخب کیا اسی طرح کتاب کے علم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے علم حساب کے حصول کی بھی دعا فرمائی چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ کے حق میں دعا کے طور پر فرمایا کہ اللہم علم معاویہ الحساب وقہ العذاب تاریخ القبیر میں امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے جلد چار صفحہ تین سو ستائیس اور پھر مجمع الزبائد کی جلد نمبر نو صفحہ تھری فیفٹی سکس پر کہ اللہ عزوجل سے حضور کی یہ دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حساب بھی سکھائے اور عذاب سے بھی بچائیں تو حضرت عرباد بن ساریہ سے حساب کے ساتھ کتاب کے علم کے حصول کی دعا بھی منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا فرمائی یعنی اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم تا فرمائے اور عذاب سے اس کو محفوظ فرمائے البدایہ والنہائی کی جلد آٹھ صفحہ اکسو بیس استعیاب کی جلد تین صفحہ تری ایٹی ون اور الفتح ربانی کی جلد بائیس صفحہ تری فیفٹی سکس ایک اور معاقے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم جعلہو ہا دیم اہدیم وہا وہدی بہی کہ اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لئے ذریعہ ہدایت بنا اور یہ روایت ترمیزی شریف کی ہے پھر الفتح ربانی میں بھی آتی ہے اسی طرح اسے اور دیگر کتب میں استالغابہ میں البدایہ والنہائیہ میں تاریخ کبیر جو امام بخاری کی ہے اس میں طبقات ابن سعد میں مختلف کتابوں میں اسے روایت کیا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دعا کا اثر تھا کہ حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم حضرت معاویہ کیسے حالات و معاملات میں ہوتے تو پکار اٹھتے کہ یہ مہدی لو اصبحتم فی مثل عمالی معاویہ لقال اکثرکم ہدا المہدی ایسا زمانہ تھا ایسا خوبصورت زمانہ تھا اور اسی شے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاص عقیدت مند ابو اصحاق السبیعی وہ اسی کو اس الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ لو ادرکتو موہو کہ اگر تم لوگ معاویہ کو پا لیتے رضی اللہ عنہ یا اس کے زمانے کو پا لیتے تو کہہ اٹھتے کہ یہی مہدی ہے ایسا خوبصورت زمانہ یعنی امام مہدی کے بارے میں جو آیا ہے ان کے زمانہ اتنا خوشحال ہوگا ایسا زمانہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا اسے بھی البدایہ والنہائیہ میں جلد آٹھ صفہ 145 اور العواسم من القواسم کے پیچ 205 پر بیان کیا گیا ہے اسی طرح کا قول مشہور تابعی حضرت مجاہد رحمت اللہ عنہ سے بھی منقول ہے فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کو پا لیتے لو ادرکتو معاویہ تا لقلتم حاذ المہدی تو کہی کہہ اٹھتے کہ یہ مہدی ہے العواسم میں صفہ 205 پر تو معلوم کیا ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ خود ہدایت پر تھے لوگوں کو ہدایت کی تلقین کرتے تھے اور آپ کی کوئی بات ایسی نہ تھی جو ہدایت سے خالی ہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے حادی اور مہدی ہونے کی دعا فرمائی تھی اب جو آدمی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کاموں میں رخنا اندازی پیدا کرنے اور نقص نکالنے کی کوشش کرتا ہے یا تاریخ کی بعض لغو محمل اور غیر مستند روایات کی بنا پر ان کی طرف ایسے عامال و افعال منصوب کرتا ہے جو ہدایت سے خالی ہوں تو اس کو خود اپنے لئے ہدایت تلاش کرنی چاہیے اور یہی حال انجینئر محمد علی مرزا اور اسی طرح وہ ایک مولانا اسحاق نامی ایک شخص گزرا ہے ان کا بھی یہی حال تھا کہ انہوں نے بھی تنقی سے صحابہ میں اپنے بڑھاپے کا بھی خیال نہ کی اور ایسے لوگوں کو اپنی ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے کیونکہ یہ اعتراض صحابی رسول پر نہیں بلکہ خود ذات مصطفیٰ پر ہے جنہوں نے ان کے لئے دعا فرمائے اور ان تمام فضائل اور بارگاہ رسالت میں اس مقام کے باوجود جو لوگ حضرت معاوی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے ہیں ان کے متعلق عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں الزامات لگاتے ہیں انہیں اپنے بارے میں سخت فکر مند ہونا چاہیے تعجب کی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی ظاہری نصوص کے برعاکس وہ تاریخ کی ان روایات پر استدلال کرتے ہیں اور احادیث مبارکہ میں سے جو جملے ہیں ان کی غلط معنی و مفاہیم بنائن کرتے ہیں اور اپنے چیزوں کو ثابت کرنے کے لئے صحابی رسول پر الزام لگانے کے لئے غریب منکر ضعیف روایتوں کا بھی سہارا لیتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد صرف صحابی رسول پر تان کرنا ہے اور ایسے ایسے مجہول اور غیر متبر راوی جیسے کہ ابو مخنف لود بن یحییٰ جیسے کذاب لوگوں کی روایتیں نقل کرتے ہیں جن پر معمولی بات کے لئے بھی اعتبار نے کیا جا سکتا اور آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے لوگوں سے رائے پتا کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں تو ایک طرف میرے پیارے نبی کے فرامین ہیں اور دوسری طرف ان تاریخی باتیں ہیں جن کا کوئی خبر ہی کوئی نہیں کہ کیا سچ ہے کیا نہیں ہے تو اسی لئے ہمارا یہی کام ہے کہ ہم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کریں اور ان تمام جاہلوں سے جو صحابہ پر اپنی زبانوں کو درست کرتے ہیں کنارہ کشی اختیار کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت دے تاکہ ان کا خاتمہ بھی خیر پر ہو جائے اور یہ مرنے سے پہلے توبہ طائب ہو جائے یاد رکھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام لانے کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ آپ فتح مکہ کے روز مسلمان ہوئے تھے لیکن علامہ جلال الدین سیوتی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ وہ معاویہ اور ان کے والد ابو سفیان فتح مکہ کے روز مسلمان ہوئے غزوہ ہنین میں شرکت کی معلفت القلوب میں سے تھے پھر آپ کا اسلام درست ہو گیا لیکن محققین کے نزدیک یہ بات پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی جو علامہ سیوتی نے لکھی ہے علامہ زہابی ابن عساکر اور ابن تیمیہ کی تحقیق کے مطابق آپ چھے ہجری اور آٹھ ہجری کے درمیان اسلام لائے تھے اور ابن حجر نے تقریب التحذیب میں لکھا ہے تو معاویہ ابن ابی سفیان خلیفہ اور صحابی ہیں فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور آپ کاتب وحی تھے اور علامہ زہابی لکھتے ہیں تاریخ اسلام میں فتح مکہ کے روز انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا جس کو وہ پہلے چھپائے ہوئے تھے علامہ زہابی کے علاوہ اور بھی کئی مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عمرت القضاء کے موقع پر اسلام لائے لیکن اپنے اسلام کو اپنے والدین سے چھپا کے رکھا وہ کہتے ہیں کہ کہ حضرت معاویہ خود فرماتے ہیں کہ وہ عمرت القضاء کے موقع پر اسلام لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان ہو کر ملے لیکن اپنے باپ اور اپنی ماں سے اسلام کو چھپا کے رکھا عزد الغابہ کی جلد چار صفہ تری ایٹی فائیو تہذیب الاسمائی واللغات جلد دو صفہ ایک سو دو البدایہ والنہای کی جلد آٹھ صفہ ایک سو سترہ تاریخ بغداد کی جلد ایک صفہ دو سو سات علامہ ابن حجر اسقلانی اپنی مشہور کتاب فتح الباری شرح صحی بخاری کی جلد سات صفہ ایٹی ٹو پہ لکھتے ہیں کہ بعض وجود کی بنا پر آپ نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا جن میں سب سے بڑی وجہ کفار مکہ کی مسلمانوں پر سختی تھی کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ زمان سے لا الہ الا اللہ نکالنا سارے عرب کو اپنی مخالفت کی دعوت دینا تھا امام الموذنین حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امار بن یاسر حضرت سحیب رومی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی عزاؤں کا نقشہ آپ کے سامنے تھا اور اس کی تفصیلات پھر طبقات ابن سعید میں موجود ہیں الاستعیاب میں موجود ہیں اچھا پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بھی ان لوگوں کا جو معاملہ رہا ہے کہ جب آپ لوگوں سے فرماتے کہ ایوہا ناس قولوا لا الہ الا اللہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلا پاؤ گے تو لوگ پیچھے سے پتھر مارتے اور زور زور سے چلاتے کہ ایوہا ناس لا تطیعوہ فا انہو کذاب معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کہے لوگوں اس کی بالکل نہ سننا معاذ اللہ جھوٹا ہے کنزر عمال کی حدیث ہے پھر مسنت امام احمد میں بھی آتی ہے فتح الباری کے جلد سات صفحہ ایک سو تیس پر اور پھر شرح زرقانی کی جلد ایک صفحہ ٹو ففٹی ٹو پر عیون الاثر جو ابن سید الناس کی لکھی ہوئی ہے اس کی جلد ایک صفحہ ایک سو چار پر پھر حضرت معاویہ کے گھرے لو ماحول کا دباؤ بھی آپ کے ایمان کے اظہار میں رکاوٹ تھا کیونکہ ابو سفیان اس زمانے میں قرائش کے سردار اور قائد تھے اور حضور کی مخالفت میں پیش پیش تھے تو بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ خود ان کے گھر میں اسلام کا چشمہ جو ہے وہ یوں جاری ہو جائے چنانچہ وہ خود فرماتے ہیں حضرت معاویہ خود فرماتے ہیں جس کو البدایہ والنہایہ میں نقل کیا گیا ہے کہ میں عمر قدا کے روز اسلام لایا تھا لیکن اپنے والد کے در سے فتح مکہ تک اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اور ایسے ہی حافظ ابن حجر اسقلانی نے علی صعبہ کی جلد تین صفحہ فورٹ ہٹی تری پر لکھا ہے کہ ان وجود کی بنا پر حضرت معاویہ مجہور و مقہور تھے اور اسلام لانے کے باوجود اس زمانے میں اپنی اسلام کا اظہار نہ کر سکے اور اس روز اس کا اظہار کیا جس روز آپ کے والد حضرت ابو سفیان دولت ایمان سے مشرف ہوئے تو اس بارے میں حضرت معاویہ کا بیان زیادہ حیثیت رکھتا ہے کیونکہ ان کے والد سردار مکہ اور مسلمانوں کی خلاف برسر بیکار ہونے والد قریبا ہر لچکر کے سپے سالار تھے اور حافظ ابن حجر اس زمن میں لکھتے ہیں کہ ابن سعید کے بیان کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں عمرت القضاء سے قبل اسلام لایا لیکن میں اپنی ماں کے خوف سے مدینہ حجرت کر کے نہ جا سکا کیونکہ وہ مجھے کہتی تھی کہ اگر تو مدینہ کی طرف گیا تو ہم تیرا دانہ پانی مند کر دیں گے علی صحابہ جلتین صفحہ چار سو تیرا اور مورخین کے بیان کے مطابق اس وقت آپ کی عمر اٹھارہ سال تھی اٹھارہ سال کی عمر ایک ایسی ہوتی ہے جس میں انسان مرعوب ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اپنے ماباب سے انہوں نے اپنے اسلام پھر کئی سال چھپائے رکھا چنانچہ ابن عصیر کے الفاظ یہاں پہ نقل کیے گئے ہیں لیکن اسلام کا چھپانا صرف والدین سے تھا حضور کو انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں صاف طور پر بتا دیا تھا چنانچہ خود فرماتے ہیں جیسا کہ نصب قریش کی صفحہ ایک سو ایک کیس پر اور تاریخ بغداد کی جلد ایک صفحہ دو سو اٹھ پر آتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں عمرت القدا کے سال دولت اسلام سے مشرف ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے میں نے ان کو اپنا اسلام کے بارے میں بتا دیا اور آپ نے اسے قبول بھی فرما لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حضرت معاویہ نے سرکار دو عالم کو تو اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں بتا دیا تھا لیکن گھر والوں اور مکہ کے عام لوگوں سے اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا تھا اظہار نہ کیا تھا اور عام لوگوں کے سامنے آپ نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان فتح مکہ کے روز کیا اسی وجہ سے علامہ سیوتی جیسے لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ فتح مکہ کے روز آپ ایمان لائیں چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ کا سال آیا تو میں نے اس روز اپنے اسلام کا برمیلہ اظہار کیا آپ کی اسلام لانے کی اس واقعے کو قریباً ہر مورخ نے بیان کیا ہے جس کی تفصیل یاد دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو اختصاراً بتا دیا ہے تاریخ الاسلام امام زہابی کی اٹھا کے دیکھ لیں اور دیگر آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں تو جن لوگوں نے ان کا فتح مکہ کے روز مسلمان ہونا لکھا ہے ان کو حضرت ابو سفیان کی ایمان لانے سے اس شبہ گزرا کہ سیدنا معاویہ بھی اسی روز ایمان لائے جیسا کہ امام سیوتی وغیرہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھایا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نوبی فتح مکہ سے ایک دن قبل ایمان لائے تھے اور ان کے مسلمان ہونے کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا جو صحیح مسلم کی روایت ہے تہذیب تہذیب میں بھی آتی ہے مسلمان امام احمد میں بھی آتی ہے کہ جو ابو سفیان کی گھر میں داخل ہوا وہ بھی آمن میں ہوگا تو ان ابو سفیان کے ایمان لانے کی تفصیل بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کا ارادہ فرمایا تو آپ کے ساتھ دس ہزار صحابہ تھے رمضان المبارک کا مہینہ آٹھ ہجری نماز ایسر کے بعد مکہ کی جانب آپ روانہ ہوئے فتح الباری میں تفصیلات آتی ہیں اور دیگر کتب میں بھی آتی ہیں اور جب آپ زور خلیفہ کے مقام پر پہنچے تو حضرت عباس اپنے اہل وآیال کے ساتھ مکہ سے حجرت فرما کر مدینہ جاتے ہوئے حضور سے مرے اور سید عباس نے سامان اور اہل وآیال کو تو مدینہ کی جانب بھیجتے اور خود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر وادی ہے مر زہران پر پہنچا تو حضور نے ہر لشکری کو اپنے خیمے کے سامنے آگ جلانے کا ارشاد فرمایا تاکہ کوئی دشمن کا جاسوس ہو تو اس پر لشکر کی کسرت کی باعث ایک روب پڑے چنانچہ مر زہران کا میدان تاریخی میں روشنی کی کسرت سے وادی ایمن بنا ہوا تھا اس کی رات ابو سفیان حکیم ابن حضام اور بودیل بن ورقہ تحقیقات کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے اور اسلامی لشکر کی اس قدر کسرت کو دیکھ کر بہت مروب ہو گئے تھے تو قریش نے وہ مسلمانوں پر بہت ظلم و تشدد کیے تھے لیکن پھر بھی وہ حضور اور اکثر صحابہ کے رشتدار اور خاندان کی افراد تھے اور مکہ میں ان کے عزیز و قارب موجود تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حال ہی میں وہاں سے حجز کر کے آئے تھے اور وہاں کے بہت بڑے تاجر ہونے کی وجہ سے ہر چھوٹے بڑے سے ان کے تعلقات بھی تھے تو اس وجہ سے ان کے دل میں ایک خیال آیا ہے کہ اگر قریش نے حضور کے مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہونے سے پہلے امان نہ لی تو شاید سب تباہ ہو جائیں گے چنانچہ اس تلاش میں نکلے کہ اگر کوئی مکہ جانے والا آدمی مل جائے تو اس کی زبانی قریش سے یہ کہلا بھیجے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادیہ مرہ زہران تک تو پہنچ گئے لہذا وہ لوگ آ کر اپنی جان بخشی کروالیں تو اتفاقاً حضرت عباس اسی سمت میں نکلے جس طرف ابو سفیان حکیم ابن حضام اور بودیل وغیرہ تھے تو ابو سفیان کی آواز سن کر حضرت عباس نے اس کو پکارا اور ان کو پکارا اور انہوں نے آواز کو پہچان کر کہا کہ یا اب الفضل جو حضرت عباس حضی اللہ تعالی کی کنیت تھی تو حضرت عباس نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں تو ابو سفیان بولے کہ میرے ماں باب آپ پر فدا ہوں آپ یہاں کیا کر رہے تو حضرت عباس نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آگئے ہیں ابو سفیان پریشان ہوئے اور پوچھا کوئی تدبیر تو حضرت عباس نے ان کے ساتھیوں کو تو کہا تم لوگ تو لوٹو اور پھر انہیں عفو تقصیر اور معافی جرم کے لئے اپنے ساتھ حضور کی خدمت میں لیا اور یہاں صبح کے وقت حضرت عباس سفیان جو ہے وہ اسلام لیا سنن ابی دعوت کی روایت ہے پھر سیرت ابن حشام میں بھی حضرت عباس سفیان کے اسلام لانے کا تذکرہ بڑی تفصیل سے ذکر ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی میں نے آپ کے ساتھ بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے تو لہذا سیوتی کا یہ لکھنا کہ حضرت معافی اور ان کے والد ابو سفیان فتح مکہ کے روز اسلام لائے تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے ان روایات کی روشنی کہ ابو سفیان تو ایک روز پہلے اسلام لائے اور حضرت معافی رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت پہلے اسلام لے آئے تھے اسی طرح تطہیر الجنان لے معافی ابن ابی سفیان کے پیج نمبر ٹین پر اور حیات الحیوان کی جلد ایک صفہ ایک سو چار پر آپ نے اگرچہ اپنے اسلام کو چھپا کے رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن پھر بھی آپ کے والد کو آپ کے اسلام لانے کی خبر ہو گئی اور آپ سے کہا کہ حضرت معافیہ کے ایک بھائی تھے یزید ایک تو بیٹا یزید ہے ایک بھائی بھی یزید تھے تو ابو سفیان نے کہا کہ تم سے تو تمہارا بھائی یزید ہی اچھا ہے جو اپنے آبائی دین پر قائم ہے اور یہ جملہ بھی البدایہ ون نہایہ کی جلد آٹھ صفہ ایک سو سترہ پر طبقہ دپنے ساتھ کی جلد ساتھ صفہ ایک سو اٹھائیس پر موجود ہے تو حضرت معافیہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرہ قدہ کے لیے مکہ تشریف لائے تو میں اس وقت آپ کے رسول ہونے کی تزدیق کرتا تھا یعنی مسلمان تھا پھر جب آٹھ ہجری میں آپ فتح مکہ کے موقع پر مکہ تشریف لائے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ نے اسلام کا اظہار کیا اور حضور نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار فرمایا جیسا کہ البدایہ ون نہایہ میں آتا ہے حضر الغابہ میں آتا ہے اور درایتاں بھی یہی بات درست ثابت ہوتی ہے کیونکہ فتح مکہ سے قبل آپ نے اسلام کے خلاف کسی جنگ میں شرکت نہیں فرمائی حالانکہ آپ کے والد اور خاندان کے دوسرے افراد ان جنگوں میں جاتے تھے تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ چھے ہجری اور آٹھ ہجری کے درمیان ایمان لائے جیسا کہ تاریخ الخمیس میں بھی اس پر اشارہ ملتا ہے لیکن اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا جب آپ کے والد ابو سفیان بھی دولت اسلام سے بہرہ ور ہو گئے تو آپ کے اسلام کے بارے میں مشہور مورخ مصطفی یق نجیب حمات الاسلام کی جلد ایک صفہ 163 پر لکھتے ہیں کہ جہاں تک امیر معاویہ کے اسلام کا تعلق ہے تو ان کا معاملہ ویسا ہی ہے جیسے حضرت ابباس کا جو جنگ بدر کے موقع پر ہی مشرف با اسلام ہو چکے تھے لیکن اپنے اسلام کا اعلان فتح مکہ سے کچھ پہلے کیا چنانچہ حضرت معاویہ بھی صلح ہدہبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے لیکن اسلام کا اعلان جو ہے وہ فتح مکہ کے روز کیا آپ کے فتح مکہ سے قبل ایمان آنے کے وجہ سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فتح مکہ کے بعد مستقل طور پر مدینہ طیبہ میں قیام کی اجازت دی حالانکہ آپ فرما چکے تھے کہ لا حجرت بعد الفتح فتح مکہ کے بعد کوئی حجرت نہیں ہے تو لہٰذا فتح مکہ کے بعد مدینہ میں آپ کا قیام فرمانا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا اسلام فتح مکہ سے پہلے کا ہے تو جیسا میں نے آپ سے ارس کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دولت اسلام سے مشرف ہوئے تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی اٹھارہ سال جیسے کہ تاریخ بغداد میں آتا ہے اس کے بعد صرف چند ایک غزوات جیسے غزوہ ہنین ہو گئی غزوہ طائف ہوئی ان میں آپ نے شرکت کی اور جو ہی آپ کا جو خاندان ہے اس نے اسلام کی آواز پر لبیک کہا تو آپ نے اس کی پھر تشہیر بھی کی اور اسلام کی خدمت کھل کے کی اور آپ کے والدین اور آپ کے بڑے بھائی یزید بی روی سفیان انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور اپنے اسلام کا اظہار بھی کیا غزوہ طائف ہوئے ان دونوں غزوات میں بارہ ہزار صحابہ شریک ہوئے تھے اور ان دونوں غزوات میں یہ بڑے امپورٹن غزوات ہیں تاریخ اسلام اور غزوہ ہنین میں مسلمانوں کا مقابلہ آپ کو میں سیرت میں بتا چکا ہوں بنو سقیف سے ہوا بنو حوازن سے ہوا اور بڑے زبردست اور بڑے جنگی و قبائل تھے اور یہاں پر ان سب نے بڑی بہدوری سے ان کا مقابلہ کیا تو کہنے کا مقصد ہے کہ اچھا پھر غزوہ طائف کے موقع پر بھی ابو سفیان اور ان کے دونوں بیٹے یزید اور معاویہ نے بہت جرت مندانہ اور بہدوری کے ساتھ انہوں نے اس غزوے میں پارٹیسپیٹ کیا اور یہاں تک کہ جو مسلمانوں پر شدید تیر اندازی کے زخم آئے ان میں سے ایک زخم ابو سفیان کو بھی لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشمن کا ایک تیر ان کی آنکھ میں پیوست ہو اور آنکھ باہر نکل آئے اور یہ بھی تاریخ میں کے راستے میں گئی ہے آپ نے فرمایا ابو سفیان اگر تم کہو تو اللہ سے دعا کرتا ہوں تمہیں آنکھ واپس مل جائے گی اور اگر آپ اس کے بدلے میں جنت چاہتے تو اس کو اسی طرح رہنے دیں تو ابو سفیان جو ہے وہ دیر و جان سے مسلمان اگر نہ ہوئے ہوتے تو پھر حضور کی خدمت میں اپنی آنکھ لے کے نہ آتے اور یہ نہ کہتے کہ میرے لئے دعا کریں کہ مجھے آنکھ واپس مل جائے اور پھر فوراں یہ جواب بھی دیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو جنت چاہیے اور فوراں اس آنکھ کو ہتیلی سے پھینک دیا جیسا کہ سیرت الحلبیہ میں آتا ہے جل تین صفحہ ایک سو بتیس پر اور جن لوگوں نے اسلام لانے کے بعد پہلی دفعہ غزوات میں شرکت کی تھی ان میں ایک تو ابو سفیان ہے ایک یزید بن ابی سفیان ہے ایک معاویہ بن ابی سفیان ہے ایک حکیم ابن حضام ہے اور کچھ اور حضرات بھی ہیں ان لوگوں کو حضور نے کتنا مال غنیمت عطا فرمایا تو مورخین نے لکھا ہے غزوہ ہنین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ایک سو اونٹ اور چالیس آقیہ چاندی یہ چاندی حضرت بلال نے انہیں وزن کر کے دی اور غزوہ تائف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاویہ کو حکیم ابن حضام کو حارث بن قلعہ اور کئی لوگوں کو سو سو اونٹ دیئے اور پھر چالیس شاریس آقیہ چاندی عطا فرمائی اور حضرت ابو سفیان نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میرے بیٹے یزید کو بھی ناعت فرمائے جنانچہ حضور نے ابو سفیان کے دونوں بیٹے یعنی یزید اور معاویہ کو بھی اتنے اونٹ دی اور اتنی رقم عطا فرمائے اور بعض روایت میں کہ ابو سفیان نے بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ رسول اللہ میرے ماباو آپ پر قربان ہو آپ کو میں نے جنگ میں بھی کریم پایا اور صلح میں بھی مہربان اور کریم پایا اور بعض روایات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جنگ کا معاملہ پیش آئے تو آپ بہترین جنگ کرنے والے اور آپ کے ساتھ صلح کا معاملہ پیش آئے تو آپ بہترین صلح کرنے والے تو البدایہ والنہایہ میں موجود ہے سیرت الحلبیہ میں موجود ہے اگین آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے بارے میں عبد الرحمن ابن عبی عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ دعا فرمائی کہ اللہم اجعلو حادیم مہدیوں کہ اللہ معاویہ کو لوگوں کے لئے ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ فرما اور ان کو ہدایت دے اور ان کو دوسروں کے لئے ذریعہ ہدایت بنا کتنی خوبصورت دعا ہے اور یہ دعا تاریخ القبیر میں امام بخاری بھی لاتے ہیں امام طبرانی بھی الموجم الاوسط میں لاتے ہیں امام ترمزی لاتے ہیں عزد الغابہ میں آتے ہیں البدایہ والنہایہ میں آتی ہے تاریخ الاسلام میں امام دہبی لاتے ہیں حلیت الاولیاء میں آتی ہے طبقات ابن سعید میں آتی ہے تاریخ بغداد میں آتی ہے علی سابہ میں آتی ہے اور امام ترمزی تو اسے درجہ حسن کی روایت قرار دیتے ہیں الفتح الربانی میں آتی ہے تہذیب الاسمائی واللغات میں امام نووی سے رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں اور ہدایت کی دعا اپنے حضرت علی اور حضرت جریر بن عبداللہ کے لئے بھی فرمائی تھی چنانچہ حضرت علی جب یمن کو روانہ ہو رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ اس کی زبان کو ثابت رکھ اور اس کے دل کو ہدایت سے رواز جیسا کہ البدائی و النہائی میں آتا ہے اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ کے بارے میں بھی اسی طرح کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے جیسے البدائی و النہائی میں اور المصنف ابن ابی شہبہ میں آتی ہے تو ان تمام تفصیلات کو سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے تاکہ اس بارے میں اس بات کو سب کے سامنے آشکار کیا جائے ظاہر کیا جائے کہ حضرت معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے اور وہ کس وقت اسلام لے کر آئے تھے تو اس زمن میں اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں لیکن ہم اسی پر اس پر اختفاق کرتے ہیں اگلی دفعہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کیا معاملہ رہا حضرت عمر اور پھر دیگر لوگوں کے پاس کیا معاملہ رہا اور پھر آپ کو کتابت وحی کی جو ایک ذمہ دالی دی گئی اس پر بھی بہت ساری تفصیلات موجود ہیں اور اس کے اوپر یہاں تک کہ خود شیاء مورق ابن اب الحدید نے ابن ابن حدید کی جلد ایک صفہ 238 پر لکھا ہے کہ معاوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے تھے اور آپ کاتب نبوی ہونا آپ کا کاتب نبوی ہونا تو تاریخ کی سب کتابوں میں لکھا ہے علامہ زہبی نے بھی اس کو لکھا ہے تو جو لوگ اس کا انکار نہیں کر سکتے پھر وہ حضرت معاوی کے اوپر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ گویا وہ حضرت معاوی کے دل میں بیٹھے ہوں ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے کہ انجینئر مرزا ان کیمپ سے ہمیں سننے کو ملتی ہے اور تاریخ اسلام جو امام زہبی کے اس میں آتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے کاتب تھے اور حضرت معاویہ حضور اور عرب کے دوسرے قبائل یا ملوک کے درمیان خطو کتابت کا فریضہ انجام دیتے تھے اور اسی طرح تفصیلات اور بھی آتی ہیں جس کو again you know I mean I don't have to go and into every little detail that comes in the books تو تاریخ القبیر اٹھا کے دیکھ لیں اسدر الغابہ اٹھا کے دیکھ لیں الاسابہ اٹھا کے دیکھ لیں صحیب نحبان اٹھا کے دیکھ لیں کئی کتب میں آپ کو المستدرک امام حاکم میں آپ کو روایات مل جائیں گی موجم البلدان میں آپ کو روایات مل جائیں گی I mean you name it مستدر امام احمد میں مجمع الزوائد میں کئی کتب میں جس میں تاریخ کی کتابیں بھی ہیں حدیث کی کتابیں ہیں سیرت الحلبیہ جو ہے اس میں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی یہاں تک کہ تاریخی عقوبی میں بھی آپ کو تفصیلات مل جائیں گی کہ تاریخی عقوبی میں آتا ہے جلد و صفحات سی پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین جو آپ کے لئے وہی مراسلات اور معاہدات اور بواسیق وغیرہ لکھتے تھے وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے حضرت عثمان بن اففان تھے عمر بن عاز تھے معاویہ بن ابی صفیان تھے اور شرحبیل بن حسنہ تھے تو انشاءاللہ پھر نیکس ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عماویہ رضی اللہ عنہ کا کیا کردار رہا وما علینا اللہ البلاغ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری